اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں انپوٹ آوٹپوٹ فنکشنز کے بارے میں کسی لینگویز میں انپوٹ آوٹپوٹ فنکشنز کون سے ہیں اور پروگرام کی اندر اس کا کیا استعمال ہے تو بغیر ٹائم ضائع کیا چلیے شروع کرتے ہیں انپوٹ فنکشنز جو کچھ ہم کمپیوٹر سسٹم کو دیتے ہیں وہ ہمارا ہوتا ہے انپوٹ اب ہم جب پروگرام بناتے ہیں تو پروگرام بناتے سمیں ہم نے پروگرام کو کچھ ویلیوز اسائن کرنی ہوتی ہیں کچھ ویلیوز دینی ہوتی ہیں اب وہ ویلیوز جو ہم دیتے ہیں وہ ہمارا انپوٹ کہلائے گا پروگرام کے اندر انپوٹ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ مان لے کہ ہم نے کچھ ویلیوز کچھ ویریابلز کو اسائن کرنی ہے تو جو ویلیو اسائن کریں گے وہ ہمارا انپوٹ کہلائے گا اب اس کے لیے سی لینگویج ڈیفرینٹ فنکشنز پروائیڈ کرتی ہے جن فنکشنز کی مدد سے ہم پروگرام کو ویلیوز جو ہے انپوٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ سکین اپ فنکشن گیٹس فنکشن گیٹس سی ایچ یعنی کہ گیٹ کریکٹر اور گیٹس سی ایچ ای یہ کچھ فنکشنز کے میں نے نام لکھے ہوئے ہیں جو کہ سی پروائیڈ کرتی ہے ہمیں تاکہ ہم پروگرام کو انپوٹ دے سکیں اور بھی بہت سے فنکشنز ہیں اب لفظی طور پر پار لیتے ہیں انپوٹ دی پروسس اف گیونگ سمتنگ ٹو دی کمپیوٹر اس ناؤن ایز انپوٹ وہ عمل جس میں ہم کمپیوٹر سسٹم کو کچھ دیتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں انپوٹ ہے انپوٹ جو ہے زیادہ تر کیوٹر کی مدد سے ہی دیا جاتا ہے اب پروگرام میں نیڈ سٹین انپوٹ فرام دی یوزر فار ورکنگ پراپرلی اگر پروگرام کو ہم انپوٹ دیں گے ایک سٹین انپوٹ مطلب انپوٹ دیتے رہیں گے تو پروگرام کو ہمیشہ ضرورت ہے کسی نہ کسی انپوٹ کی تاکہ پروگرام جو ہے اچھے طریقے سے ورکنگ کر سکے سی لینگویج پروائیڈز مینی فنکشنز تو گیٹ انپوٹ فرام دی یوزر سی لینگویج ہمیں بہت سے فنکشن پروائیڈ کرتی ہے جس کی وضع سے ہم پروگرام کو کچھ انپوٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ سکین ایف گیٹس گیٹسی ایچ اینڈ گیٹسی ایچ ای اب بات کر لیتے ہیں ذرا آوٹ پوٹ کی آوٹ پوٹ جو کچھ ہم کمپیوٹر سسٹم سے لیتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں آوٹ پوٹ یعنی کہ جو کمپیوٹر سسٹم سے ہم حاصل کر رہے ہیں آوٹ پوٹ جو ہے وہ زیادہ تر مونیٹر پر ڈسپلی کیا جاتا ہے اب پروگرام کے اندر آوٹ پوٹ کیسے استعمال ہوگا آوٹ پوٹ فنکشنز کیسے استعمال ہوں گے مان لے کہ ہم نے پروگرام کو اگر کچھ ویلیوز دی ہیں ایزا انپوٹ تو پروگرام نے ہمیں ریٹرن میں کچھ ریسپونس بھی تو دینا ہے پروگرام نے ہمیں یہ بھی تو بتانا ہے کہ ان ویلیوز کو اگر ملٹیپلائی کیا جائے تو کیا ریزلٹ آئے گا اگر ڈیوائیڈ کیا جائے تو کیا ریزلٹ آئے گا اگر سبٹریکٹ یا پھر ایڈ کیا جائے تو کیا ریزلٹ آئے گا تو اس کے لیے جو فنکشنز استعمال ہوں گے یعنی کہ آوٹ پوٹ دکھانے کے لیے جو فنکشنز استعمال ہوں گے وہ ہم بولیں گے آوٹ پوٹ فنکشنز اور سی لینگویج ہمیں دو طرح کے عام استعمال ہونے والے پروگرام کے اندر دو طرح کے ہمیں فنکشنز پروائیڈ کرتی ہے ایک پرنٹ ایف فنکشن اور ایک پوٹس اور بھی فنکشنز ہیں لیکن عام کامن استعمال جو ہم کرتے ہیں وہ ہے پرنٹ ایف اور پوٹس تو پروگرام کے اندر ان فنکشنز کا کام ہمیں یوزر کو آوٹ پوٹ پروائیڈ کرنا پروگرام کی جو آوٹ پوٹ ہے اس کو جو ہے شو کرنا ظاہر کرنا تو اب لفظی طور پر پڑھتے ہیں دی پروسسس آف گیٹنگ سمٹھنگ فرام دی کمپیوٹر is ناؤن ایز آوٹ پوٹ کمپیوٹر سے جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں وہ تو ہو گیا آوٹ پوٹ دی آوٹ پوٹ is موسٹلی دیسپلیڈ آن مانیٹر مانیٹر پر زیادہ تر آوٹ پوٹ ڈیوائس مانیٹر استعمال ہونے والی ہے دی ریزلٹ آف پروگرام is دی آوٹ پوٹ آف دیٹ پروگرام پروگرام کا جو ریزلٹ ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں کہ اس پروگرام کی آوٹ پوٹ ہے سی لینگویج پروائیڈز مینی فنکشن تو ڈسپلی آوٹ پوٹ ٹو دی یوزر سی لینگویج بہت سے فنکشن پروائیڈ کرتی ہے آوٹ پوٹ ڈسپلی کرنے کے لیے جس میں پرنٹ ایف اور پوٹس بھی شامل ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بات کی انپوٹ آوٹ پوٹ فنکشن کے بارے میں تو آنے والی ویڈیو میں ہر ایک فنکشن کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا ڈیٹیل میں آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو اور کومنٹ بلو دس ویڈیو اگر آپ کو ایک آسان تھانکس فار واشنگ سبسکرائب فوکس گروپ اللہ حافظ